بسم اللہ الرحمن الرحیم سوامین اکرام چلتے ہیں اب اگلی قسط کی طرف پیرا کونوان ہے کچھ حوال حوالات کا تھانے کی حوالات یا جیل میں آدمی چار گھنڈے بھی گزار لے تو زندگی اور حضرت انسان کے بارے میں اتنا کچھ سیکھ لے گا کہ یونیورسٹی میں چالیس برس رہ کر بھی نہیں سیکھ سکتا پیارت پر چودہ طبق سے بھی بڑھ کر کچھ روشن ہو گیا اور وہ دہل گئے سب سے زیادہ تجبہ نے اس بار اس زبان پر ہوا جو تھانے میں لکھی اور بولی جاتی ہے رپٹ کنندگان کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن منشی جی ایک شخص کو جس پر ایک نابال کے ساتھ زبردستی نکاح پڑھوانے کا الزام تھا عقد بیل جبر کنندہ کہہ رہے تھے عملے کے آپس کی گفتگو سے نے اندازہ ہوا کہ تھانا حیضہ نے بنی نو انسان کو دو عصوں میں تقسیم کر رکھا ہے ایک وہ جو سزای آفتہ ہیں دوسرے وہ جو نہیں ہیں مگر ہونے چاہیے ملک میں اکثریت غیر سزای آفتہ لوگوں کی ہے اور یہی بنائے فطور و فساد ہے گفتگو میں جس کسی کا بھی ذکر آیا وہ کچھ نہ کچھ آفتہ اور شدہ ضرور تھا خجرہ مزاج پرسی میں جو شخص وقفے وقفے سے چیخیں مار رہا تھا وہ سابقہ سزای آفتہ اور مچلکے شدہ تھا شہر اہم پر بہت سے کنار کے الزام میں جن دو عورتوں کو گرتار کیا گیا ان میں سے ایک کو ای ایس ای شدہ شادی شدہ اور دوسری کو محض شدہ یعنی گئی گزری بتا رہا تھا کانسٹیبل جو خود انعامی آفتہ تھا کسی وفات یا آفتہ کا بیان نظری پڑھ کر سنا رہا تھا ایک پرچے میں کسی گنڈے کے غیر قابو یا آفتہ حالات چال چلن کی تفصیلات درج تھیں ایک جگہ آتش زدہ مکان مسکونہ کے علاوہ برباد شدہ اسباب اور تباہ شدہ شورت کے بھی حوالے تھے اے ایس ای ایک رپورٹ کنندہ سے دوران تفتیش پوچھ رہا تھا کہ شخص مذکورہ صدر کی وفات شدگی کا علم تمہیں کب ہوا یہاں ہر فعل فارسی میں ہو رہا تھا مثلاً سمن کی تعمیل بزریہ چسپاندگی متوفی کی وجہ فتیدگی عدم استعمال اور زنگ اگ خردگی کے باعث جملہ رائفل ہائے تھانہ ہائزہ بمائے کارتو سائے پارینہ کی مرور ایام سے خلاص شدگی اور عملے کی حیرانگی اس تانے میں احتیار کی صرف دو قسمیں تھی داردار اور غیردھاردار جس احتیار سے گواہ استغاسہ کے سرین پر نیل پڑے اور کاسہ سر متورم ہوا اس کے بارے میں روزنامجے میں مرکن تھا کہ ڈاکٹر معنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ گواہ مذکورہ کو بیچ بزار میں غیردھاردار آلے سے مضروب کیا گیا اس سے جوتا تھا رات کے دس بجے جلائے مزاج پرسی میں ایک شخص کے جوتے کے ذریعے سچ بلوائے جا رہا تھا معلوم ہوا کہ جوتے کھا کر نہ کردہ جرم کا اقبال کرنے والے کو سلطانی گواہ کہتے ہیں جو وہ شخص بڑی دیر سے زور زور چیخے چلا جا رہا تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہنوز جوتے کھانے کو چھوٹ بولنے پر ترجیح دے رہا ہے جوتے کے ایکسٹرا کاریکولر بالائے نصاب استعمال کو پنجابی میں چھترول کہتے ہیں تھانے میں عامد و رفت کچھ کام ہوئی تو تین کانسٹیبل صبح درج کی ہوئے زنابیل جبر کے ایک ایننگ واق کو آٹھویں دفعہ لے کر بیٹھ گئے جو اس وقت اس واقعے کو اس طرح بیان کر رہا تھا جیسے بچے اپنے والدین کے دوستوں کو اترا اترا کا نرسری رہائم سناتے ہیں ہر دفعہ وہ نئی جزیات سے اس واردات میں اپنی مجھے رمانہ اثرتوں کا رنگ برتا چلا جاتا کیوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے تینوں کانسٹیبل سر جوڑے اسے اچھے شیر کی طرح سن رہے تھے اور بیچ بیچ ملزم کو رشک بری دات اور دات بری گالیاں دیتے جاتے صبح جب اندھ کمرے میں مستغیصہ کے اظہار مستغیصہ کے اظہار لیے جا رہے تھے تو سب کے حتہ کے حوالات میں پن ملزموں کے بھی کان دیوار سے لگے تھے یہاں اور واردات مبینہ طور پر ہو رہی تھی مثلا ملزم اپنی مبینہ جائے رہائش سے نکل کر گوہا نے استغاسہ پر چھپٹا اور اپنے آگے کے دندان سے مسمات نظیرہ کے مبینہ آشنا مسمی شیر دل خان کی ناک پا قدر دو انچ پا قیہ جسم سے الہدہ کر دی اور مبینہ طور پر ایگزیبیٹ اے یعنی موجودہ ناک کے غیب شدہ اسے کو نکل گیا منعرف گواہ مسمات نظیرہ بینت نامعلوم نے پہلے تو اے ایس ای صاحب کے مواجہ میں بے سین سواد تے کرنے سے انکار کر دیا لیکن بعد ازام بلا تخویف نشانیں انگشت چپ سے بے سین سواد تے پر رضا مندی رضا مند ہو گئی یہ مخفف تھا بیان سن کر سے تسلیم کی یعنی بے سین سواد تے اس دا مخفف سے اس دا مخفف بیان سن کر سے تسلیم کی نو بجے ایک شام کے اخبار کا جرائم رپورٹر آیا جس کے اخبار کا سرکولیشن کسی طرح بڑھ کر نہیں دے رہا تھا یہ ایسا ہی سے کہنے لگا استاد دو ہفتوں سے خالیات جا رہا ہوں یہ تھانا ہے یا گورے غریبان تمہارے علاقے کے سبھی گنڈے یا تو تائب ہو گئے ہیں یا پولیس میں برتی ہو گئے ہیں چندے یہی آل رہا تو ہم دونوں کے گھروں میں چوہے قلب آزیاں کھائیں گے اس نے جواب دیا جانے من بیٹھو تو صحیح آج ایک کے گلے میں گنڈی باندھی ہے ایسا اس کو برسوں میں نصیب ہوتا ہے گل والے کمرے میں ایننگ وا دس بین دفعہ آموختہ سنا رہا ہے تم بھی جا کے سن لو اور یار چار دن سے تُو نے میرے تبادلے کے خلاف ایک بھی لیٹر ٹو دی ایڈیٹر نہیں چھپوایا ہمیں ہمیں جب نہ ہوں گے تو تجھے کون اتلی پہ بٹھائے گا اے بشیرہ دو چاہ سلمانی فٹا ایسی دبا دب ڈلوائیو کہ چاہ میں پینزل کھڑی ہو جائے اور بھائی فیروز دین اس ہجرے والے انقلابیوں کو چپکا کرو سر شامی سے سالے کے دردیں اٹھنے لگیں دائش کہہ روتا ہے کیا چیخ تے ڈکار تے گلا بیٹھ گیا جناب علی مرد کے رونے سے زیادہ ظلیل چیز دنیا میں نہیں سالہ خود کو حسن ناصر سے کم نہیں سمجھتا میں نے پانچ بجے سے آئی سکول بیئر کے چار ماہ کی پلا دیئے بہت خوش ہوا تیسرے ماہ کے بعد مجھے جی ہاں مجھے ستونے دار پہ رکھتے چلو سوروں کے چراخ کا مطلب سمجھانے لگا چوتھا پی چکا تو میں نے ٹائلٹ جانے کی مناہی قراج کر دی چنانچہ تین دفعہ کھڑے کھڑے پتلونی میں چراخ جلا چکا جناب علی ہم تو حکم کے تابع ہیں ابھی تو لاہور کے شاہی علاقے میں اس کی آرتی اترے گی وہ سب کچھ قبول وال لیتے ہیں اس سالے کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کے پاس قبولنے کو کچھ آئی نہیں لہذا زیادہ پٹے گا پہرے کونوانا شامل بارداد تازہ بارداد کی خبر سنکا رپورٹر کی باتشیں کھیل گئیں اس خوشی میں اس نے ایک سگرٹ اور دو میٹھے پانوں کا آڈر دیا جب سے پیپ پریمنٹ اور نوٹ بک نکالی بڑی مدت بعد ایک چٹ پٹی خبرات لگی تھی اس نے فیصلہ کیا کہ اس کیس کا پلات اپنے افثانہ نویس دوست سلطان خابر کو بخش دے گا جو روز ریل لائف ڈراما کا اتقاضہ کرتا ہے آبرو ریزی کے اس کیس کی تفصیلات سننے سے پہلے ہی ذہن میں سرخیاں سنسنانے لگیں اب کی دفعہ شہ سرخی میں ہی کاغذ بار کلیجہ نکال کے رکھ دوں گا اس نے دل میں تہیہ کیا ستر سالہ بڑے نے سات سالہ لڑکی سے موں کالا کیا یہ سرخی جمانے کی خاطر پچھلے سال اسے لڑکی کی عمر سے دس سال نکال کر بڑے کی عمر میں جوڑنے پڑے تھے تاکہ اسی تناسب سے جرم کی سنگینی اور قاری کی دلچسپی میں اضافہ ہو جائے مرزا عبدال ودود بیگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بدنصیبی ہے کہ سیدھے سادھے اور سپارٹ لفظ ریب کے جتنے متراد دعفات ہمارے ہاں رائج ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس میں خود لذتیت کا انصر نہ ہو کوئی سرخی کوئی سا فقرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے جنسی لذت کشی کا فشوردہ نظر آئے گا ملزم نے خبرو دوشیزہ کا دامن اسمت تار تار کر دیا ستر سالہ بڑا رات کی تاریخی میں موں کالا کرتے ہوئے رنگ آتوں پکڑا گیا پینسٹ سالہ بڑا شب بھر کمسن دوشیزہ کے اسمت سے کھیلتا رہا کوئی اصل اعتراض پینسٹ برس پر ہے جسے میں ملزم کا کوئی سور نہیں دراصل سرخی میں اخلاقیات استعجاب کرید اور حسد کی باعثہ مساوی امیزش ہے مطلب یہ کہ اخلاقیات صرف ایک بڑا چار چار ملزموں نے نوخیز حسینہ کو اپنے حوث کا نشانہ بنایا درندہ صفت ملزم وقفے وقفے سے پسٹول دکھا دکھا کر اسمت پر ڈاکہ ڈالتا رہا پولیس کے آنے تک دھمکیوں کے سلسلہ برابر جاری رہا یہ سرخیاں اور عبارتیں ہم نے اخبارات سے حرف بہر نقل کی ہیں بعض بیانیاں اسطلاح ہیں اور فقرے کے فقرے جنہیں نقل کرنے سے بوجو قاصر ہیں ایسے ہوتے ہیں جن سے لگتا ہے کہ بیان کرنے والا بود بنفس حریص شامل ورداد ہونا چاہتا ہے نتیجہ یہ کہ پڑھنے والے کی قانونی ہمدردیاں دوشیزہ کے ساتھ مگر دل ملزم کے ساتھ ہوتا ہے سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا کوئل ایک اس کان سے مزید نمونے برامد کرنا چندہ ضروری نہیں کہ ہاتھ کالے کرنے کے لئے یہی کافی ہیں مقتصرن اتنا عرض کر دیں کہ ذرا خرچنے تو کہ ذرا خرچی ہے تو آپ کو جنسی جرائم سے متعلق کوئی فقرہ لذت اندوزی سے خالی نہیں ملے گا ہر لفظ سسکی اور ہر فقرہ چسکی لیتا دکھائی دے گا انگریزی میں اس سلوپ کی بہترین مثال روسی نزاد مسنف نابوکوف کیاں ملتی ہے جو ہر لفظ کے غبارے کے رال میں لتھڑے ہوئے ہونٹوں میں دبا کر آخری نکتہ تلزز تک پھلا پھلا کر دیکھتا اور پھر اپنے کاری پر چھوڑتا چلا جاتا ہے پیرے کونوان ہے کتہ کیوں کارتا ہے کافی دیر تک تو بشارت کو یقین نہیں آیا کہ یہ سب کچھ سچ ہو سکتا ہے کراچی ہے کوئی راجوارہ تو نہیں اچھی خاصی ٹیرس معلوم ہوتی تھی لیکن جب رات کے نو بج گئے تو معاملہ سچ مچ گمبیر نظر آنے لگا یہ ایسا ہی نے کہا آج رات اور کل کا دن اور رات آپ کا حوارات میں گزارنے پڑیں گے کل اتوار پڑ گیا پرسوں سے پہلے آپ کی زمانت نہیں ہو سکتی انہوں نے پوچھا کس بات کی زمانت جواب دیا یہ عدالت بتائے گی انہیں فون بھی نہیں کرنے دیا ادھر حوالات کی کوٹھڑی میں جس کے جنگلے سے پشاب کی کراہان بھک بھک آ رہی تھی خلیفہ وقفے وقفے سے ہتکڑی والا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا اور ہی 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 کر کے اس طرح روتا کہہنسی کا گمان ہوتا مشارت کا غصہ اب ایک اپہنج اور گنگے کا غصہ تھا اتنے میں تھانے کے مرشی جی چٹائے کی جا نماز پارشاہ کی نماز فارغ ہو کر ان کے پاس آئے سوکر بلکل ٹڈہ ہو گئے تھے مگر انک تلے آنکھوں میں بلا کی چمک تھی لہجے میں شفقت اور مٹھاس گلی تھی ایک بوتر لیمنٹ کی اپنے آج سے گلاس میں ڈیل کا رپلائی اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی ڈیبیا سے پان نکال کر کھلایا منشی جی نے بڑے نرم اور پرخلوس لہجے میں کہا کہ ہمارے سرکار ایس ایچو بڑے بھلے آدمی ہیں شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے حق میں ہلاکو یہ میری گارنٹی ہے کہ آپ کا چوری شدہ مال تین دنوں میں برامت کروا دیا جائے گا سرکار انتڑی میں اسے کھینچ کر نکال لاتے ہیں علاقے کے ہسٹری شیٹر ان کے نام سے تھر تھر کامتے ہیں وہ ریڈیو گرام زیورات اور ساریاں جو اس کمرے میں آپ نے دیکھی ہیں ان کی بازیابی آج صبح ہی ہوئی ہے معروضہ یہ ہے کہ حضور کی گاڑی میں جو لکڑی پڑی ہے سرکار کے پلانٹ پر ڈلوا دیجئے آپ کی اسی مالیت کی مسروق کا لکڑی سرکار تین جن میں برامت کروا دیں گے کوئی آپ کی گرہ سے کچھ نہیں گیا میں نے ابھی ان سے ذکر نہیں کیا ممکن ہے سن کر خفا ہو جائیں بس یوں ہی آپ کا اندیا لے رہا ہوں سرکار کی صاحب زادی کا رشتہ خدا خدا کر کے تائے ہوا ہے بیٹیہ تیس سال کی ہو گئی بہت نیک اور سگڑ ہے آنک میں خفیب سی کجی ہے لڑکے والے جہیز میں کار فرنیچر ریڈیو گرام اور ویسٹ اوپن پولار پر بنگلہ مانگتے ہیں کھٹکی کے دروازے امدہ لکڑی کے ہوں پر بر چوک جائے پھر یہ سب کچھ بھوگنا بھوگتنا پڑتا ہے ورنہ ہمارے سرکار اس قسم کے آدمی نہیں آج کل بہت پریشان ہیں اور چڑڑ چڑے ہو رہے ہیں یہ تو سب دیکھتے ہیں کہ باولا کتہ ہر ایک کو کارتا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ اپنی مرضی سے باولا تھوڑا ہی ہوا ہے آپ نے خود چار فکروں سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ سرکار نے کسی گفتہ اور موضوع طبیعت پائی ہے تین برس پہلے تک شیر کہتے تھے شام کتھانے میں شاعروں کے ایسا ازدہام ہوتا کہ بہت اوقات حملات میں کرسی انڈلوانی پڑتی تھی ایک شام بھال کے رات کا ذکر ہے کہ امسان کا مشاعرہ ہو رہا تھا سرکار ترنم سے تازہ غزل سنا رہے تھے سارا عملہ وہیں سارا عملہ داد دینے میں دہ فتن جوٹا ہوا تھا مقتہ پر پہنچت سنتری زردار خان نے تری نار تری رائفل چلا دی آذرین سمجھے شاید قبالی شاید قبالی طریقے سے داد دے رہا ہے مگر جب بابیلہ مچانے لگا تو معلوم ہوا کہ دورانے غزل جب مشاعرہ اپنے شباب کو پار پہنچا تو اڑکیتی کیس میں ماخوز ایک ملزم جو حوالات کا جنگلہ بجا بجا کے داد دے رہا تھا بھاگ گیا شاعروں نے اس کا تاقب کیا مگر اسے تو کیا پکڑ کے لاتے خود بھی نہیں لوٹے پولیس کانسٹ ابلان نے پکڑ میں سالی برتی یا ملزم نے پکڑائی نہیں دی مگر سرکار نے حمد نہیں ہاری راتوں رات اسی نام کے بستالف کے چھڑے و بدماش کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا کاغذات میں مفرور ملزم کی ولدیت بدل دی مگر اس کے بعد شیئر نہیں کہا تین بر سے سرکار کی ترقی اور شیئر کے آمد بند ہیں عدم صاحب سے یاری ہے پچھلے بر سے اپنے معصوم بچوں کے حلق پر چھری پھیر کر حکمیں بالا کو ڈیڑھ لاک کی نظر گزرانے تو لائن حاضری سے چھٹکارہ ملا اور اس تھانے میں یناتی ہوئی اب سرکار کوئی ولی اللہ تو ہے نہیں کہ سلام پھیر کر جا نماز کو کونہ اُلٹ کر دیکھیں تو ڈیڑھ لاک نوٹ ازگیبی دھرے ملیں دوت آخر تھنو اسے نکالنا پڑتا ہے بھینس دستیاب نہ ہو تو کبھی کی چوہیہ ہی کو پکڑ دھونا پڑتا ہے ملت